محمد نیاز پوچھتے ہیں ایک عورت کا خاوند شہر میں فوت ہوا وہ خاوند کی لاش کے ساتھ گاؤں گئی تو کیا عدد کے لیے واپس شہر آنا ضروری ہے یا کچھ دن بعد آئے خواتین کے لیے عدد اصل میں خاوند کے گھر ہے وہ خاوند کے گھر عدد گزارے الا وجہ یہ کہ ان کو وہ اپنے ایمان کا یا اپنی جان کا خطرہ ہے یا کوئی خوف ہے وہ اس وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتی ہیں تو گنجائش موجود ہے وہ وہاں سے ہٹ کے اپنے والد کے گھر یا اپنی پر امن جگہ جا کر وہ اپنی عدد کو گزار سکتے ہیں لیکن یہ جو صورتحال آپ پوچھ رہے ہیں کہ خاوند فوت ہوئے خاوند کے گھر میں ہیں پھر خاوند کو دفنانے کے لیے لوگ گئے تو اسے بھی ساتھ لے گئے یہ ناجائز ہے اس طرح کا سفر نہیں کرنا چاہیے جب آخاتون خانہ عدد میں ہو تو اسے عدد میں گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے باہر بغیر ضرورت کے لے نکلے یہ اس کی کیا ضرورتی ہے اس نے تدفین میں شامل ہونے اس نے جنازہ پڑھنے اس نے جا کر قبر میں اتارنے میں شامل ہونے تو اس کی اوپر تو نہیں ہے ہاں جب عدد ختم ہو اور عبرت پکڑنے کے لیے اگر خاوند کی قبر پہ والد قبر پہ ماں کی قبر پہ بیٹے قبر پہ بہن کی قبر پہ اولاد قبر پہ یہ عبرت کے لیے خاتون جاتی ہے اور باپردہ ہو کر جاتی ہے اور عدد میں بھی نہیں ہے تو جائز ہو جائے گا وہ منہ نہیں ہے وہاں جا کر رونا پیٹینا چیخنا چلانا بال کھونچنا چہرینے اچھنا کھولنا اور یہ چیزیں یہ منہ ہے اس لئے خاتون کا عام طور پر منہ کرتے ہیں ورنہ یہ آداب ٹھیک ہونا تو منہ خواتین کبھی نہیں ہے قبرستان تو یہ اس عورت کو وہاں نہیں جانا چاہیے بلکہ گھر میں بیٹھنا چاہیے خاتون قانا عدد کے دوران بغیر ضرورت کے باہر نہیں جائے گی ضرورت ہے نا پینشن لینیس میں سائن کرنے تو چلی گئی خامد کی پینشن لے کر آ گئی اس نے ڈاکٹر کو دیکھانے تو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور کوئی کھانے پلانے کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہے یا بچے ہیں تو چھوٹے ہیں اس کا دودھ لینے چلی گئی ہے یا اپنا سودا سلف لینے چلی گئی ہے اس پر ضرورت تھی اور کوئی نہیں تھا تو جائز ہے لیکن وہاں کوئی وجہ موجود ہے نا یہاں کوئی وجہ نہیں ہے اسے اسے گھر سے نہیں کلنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں خود ایک بات ایڈیشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے بہت سے لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں تاکہ عدد کے حکام میں یہ بھی لوگوں تک میسیج کنوے ہو جائے عدد میں لوگ سمجھتے ہیں پردہ بڑھ جاتا ہے اور عام حالات میں پردہ نعوذ باللہ کم رہتا ہے یہ شریعت میں اضافہ ہے اس کا شریعت میں کوئی معاملہ نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں بھائی اس کے پاس دیور ملنے گیا تو وہ اس نے نہیں ملی کیوں وہ عدد میں تھی نا اس دیور کو کس نے کہا تھا عدد میں جا کے ملے تمہارا دماغ پتہ نہیں کس میں الٹا سیدھا کر دیا ہے دیور کا تو اسلام میں عدد سے پہلے بھی پرد ہے خامد کی موجودگی میں پرد ہے تو عدد میں نہ کوئی پردہ بڑھتا ہے نہ کوئی پردہ گھٹتا ہے جہاں پردہ شریعت نے اسلام نے خاتون کو دیا ہے وہاں بغیر عدد کے بھی پردہ ہے اور جہاں نہیں دیا وہاں عدد میں بھی پردہ نہیں ہے شریف محارم جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے وہ عددت ہو یا عددت کا معاملہ غیر ہو نہیں ہے اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے وہ عددت ہو یا عددت نہیں ہم زندگی ہو یہ عددت نہ پردہ گھٹاتی ہے نہ عددت پردہ بڑھاتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں جی عددت گزار نہیں ہے اسلامی تاریخوں سے سے کریں یا ہم جو ہے نا انگریزی تاریخوں سے چلیں اس بارے میں بھی کولف احسل سمجھ لیں عددت عورت شروع کرے گی اگر خامد یکم ہی کو فوت ہوا ہے اور وہ چاند کی یکم ہے تو چاند کی ترتیب سے چلے گی خامد کی وفات کی عددت چار ماہ اور دس دن ہے یعنی ایک سو تیس دن ہے ٹھیک ہو گیا اگر ایک سو تیس دن تب پورے کرے گی جب خامد کی سیاسی تاریخ میں فوتو جی اسلامی تاریخ کی یکم نہیں ہے پھر انگریزی تاریخ سے اس نے ایک سو تیس دن پورے کرنے یہ چار ماہ کی ترتیبہ اور دس دن کی اور خاتون خانہ جو طلاق کی عدد گزارتی ہے وہ ترین منسز ہے تین مخصوص ایام وہ گزار کے جب تین غسل کر لے گی اس کی عدد پوری ہو جائے گی وہ نوے دنوں میں پورے ہوں یا اس سے کم میں پورے ہوں اس کی عدد پوری ہو جائے گی یہ عدد کا معاملہ ہے اور میں یہاں ایک بات سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں عدد کب سے شروع کرے گی یہ بھی اسلام نے حکم کیا ہے ہمیں نہیں ہے میں چار دن بعد عدد شروع کروں گا میں چھے دن بعد عدد شروع کروں گی آپ ایک ہفتے بعد عدد شروع کر لے نا ابھی تو خامد کی تدفین میں جاری ہو یہ شریعت میں ایڈیشن ہے اضافہ ہے بھائی یہ شریعت کا حکم نہیں ہے آپ نے عدد تب شروع کرنی ہے جب آپ کا خامد فوت ہوا آپ کو پتہ دس دن بعد چلا نا تو آپ کی عدد کے دس دن گزر گئے ہیں یہ آپ کو پتہ ہو جب آپ کا خامد فوت ہو رہا ہے اس ٹیم سے آپ کی عدد شروع ہو چکی ہے وہ آپ عدد بیٹھیں یا نہ بیٹھیں آپ عدد گزاریں یا نہ گزاریں من عدد تعتدونہ قرآن کریم کے مطابق کو آپ کی عدد جائی ہے جب عدد مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد یہ خامد یہ عورت نہا بھی سکتی نہا تو عدد میں بھی سکتی ہے نہ کپڑے پہن سکتی ہے نہا کے غسل وغیرہ کر سکتی ہے عام دنوں میں اس پر خوشبو جائز نہیں ہے اور خواتین اس پر پوچھتی ہے جب عدد پوری ہو جائے تو پھر فرم سے پہلے برکہ سر پہ رکھیں اور خواند قبر پہ جا کے آزری لگوائیں پھر یہ شریعت اسلامیہ کا حکم نہیں ہے آپ نے ویسے جانا ہے آپ آداب کا خیال رکھ کے چلی جائیں آپ کو قبر پہ جانا آداب توڑنے کی وجہ سے منہ ہے آداب کے ساتھ جائیں گی تو جائز ہے عبرت پکڑنے کے لئے لیکن لازمی جوز نہیں ہے پارٹ آف دہولی شریعہ نہیں ہے کہ شریعت کا جوز ٹوٹ جائے گا آپ نے پہلے وہاں جانے اور نہیں جانا آپ نے آج فلا کھانا پکانا اور نہیں پکانا یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں ان سے بچنا چاہئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ